وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے اس کا بھی ایک شان نزول ہے ثعلبہ ابن حاطب یہ بھی ایک منافق تھا غریب تھا مسکین تھا یہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ میری غربت دور کر دے اور مجھے خوب مال و دولت دے نبی نے انکار کر دیا عام طور پر اس طرح سے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو خوب دولت دے بلکہ اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں خوش رکھ غربت میں رکھ مالداری میں رکھ وہ تیری مرضی ہے مال مقصود تو نہیں ہے نا یوں دعا مانگنی چاہیے مالی وسعت دے دے مالی تنگی سے بچا لے لیکن یہ دعا مانگنا کہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے یہ نامناسب ہے اس کا مطلب دولت مقصود ہے خوشیاں مقصود نہیں ہیں آپ کی نظر میں بہت سے لوگ بڑی دولت ملتی ہے لیکن پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کیا فائدہ اس دولت کا دولت کو حدف نہیں بنائیں حدف بنائیں آفیت اور خوشی کی زندگی چاہے اللہ دولت کے ذریعے دے یا غربت میں ہی دے دے ہاں غنہ مانگنا چاہیے کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا یا مال میں کشادگی دے برکت دے برکت مانگنی چاہیے برکت کا مطلب کیا ہے تھوڑی دولت بھی ہوگی برکت بہت دے دے گا اللہ اس میں تو وہ ڈائریک اس نے کہا کہ نبی سے کہ میلی دعا مانگے اللہ مجھے خوب دولت دے آپ نے منع کر دیا لیکن وہ پیچھے پڑ گیا تو اس نے کہا کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے ایگریمنٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دے دی تو میں خوب صدقات و خیرات کروں گا جب اس نے یہ معاہدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو اس کو ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی بھی یہ پوری روایت میرے ذہن میں مستاذر نہیں ہے بھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس منافق کو بہت مال و دولت دیا لیکن وہی ہے کہ وہ نشے میں آ گیا پھر جب زکاة کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکاة کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ بھئی زکاة دو تاکہ ہم غریبوں پہ تخسیم کریں تو اس نے منع کر دیا وہی کام کیا جو قارون نے کیا تھا کہ جو ہے میں نہیں دوں گا تو اس نے منع کر دیا اب کیونکہ یہ بھول گیا تھا کہ نبی نے دعا مانگی تھی میرے لیے اور میں نے تو یہ معاہدے کی یہ تھے سب چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں پھر قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں وَمِنْهُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا لَئِنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ نے اپنے فضل سے اگر ہمیں عطا کر دیا لَنَصَدَّقَنَّا ہم ضرور بِززرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور بِززرور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے لیکن ہوا کیا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا بَخِلُو بِهِ تو اس دیئے میں یہ بخل کرنے لگے ہیں کنجوسی کرنے لگے زکاة دینے سے انکار کر دیا وَتَوَلَّوُ اور اسلامی احکام سے پیٹ پھیر دی وَهُمْ مُعْرِزُونَ اور یہ تو ہیں ہی پیٹ پھیرنے والے ان کی عادت ہی ہے یہ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا اللہ بدلے میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق دے دیا تھے تو پہلے بھی منافق لیکن وہ ایسا نفاق ڈال دیا اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے انہیں قیامت تک کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا کے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا کیا مطلب اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی ان سے اور اللہ نے کہا اب یہ منافق کے منافق ہی رہیں گے قیامت تک اس شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی اور پھر پیچھے اٹھ گئے تھے اب سوال پیدا ہوتے ہیں تو بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی کسی سے سلب کر لے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہم نے ظلم نہیں کیا کیوں ہم نے یہ سزا ان کو اس لیے دی ہے بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَادُوهُ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں انہوں نے اللہ کی مخالفت کیے اللہ سے مخالفت کیا اخلف اللہ اللہ سے مخالفت کی اما اس چیز میں وعدوہو جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کیوں اللہ سے جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے تو جھوٹ تو ایک نفاق ہے نا جھوٹ کا مطلب کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے تو اس اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے اور وَبِمَا كَانُوْ يَكْزِبُون اور یہ ویسے بھی جھوٹ بول رہے تھے تو اس جھوٹ کی وجہ سے ایک تو اللہ سے جھوٹا ایگریمنٹ اور دوسرا مو سے بھی جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ ایک نفاق کی بڑی علامت ہے جھوٹ کا مطلب کیا ہے آپ شو کچھ اور کر رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے تو یہ ایک منافقت ہے تو اس منافقت والے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا یعنی منافق کی بھی دو قسمیں ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو توبہ کی توفیق مل گئی جیسے جولاس نامی منافق کو توبہ کی توفیق مل گئی ایک منافق وہ ہے جو اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی تو یہ ان منافقین میں سے ہے کہ اس نے ایسے کام کیے بار بار اللہ سے جھوٹ بولے اور معاہدے کر کے پیچھے اٹھ گیا اللہ نے مہر لگا دی دل پہ کہ اب تُو تیرا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ایسا ہی رہے گا اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی اب تیرے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے گی جس غیرت کی بیس پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں اندر کچھ اور ہوں یہ احساس اب اللہ تُس سے ختم کر دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا یہ پشلی آیت جب نازل ہوئی نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدے کیے تھے کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم صدقے کریں گے یہ آئے جب نازل ہوئی تو یہ ایک دم جو ہے نا ڈر گیا کہ یار یہ تو اللہ نے میرے راز پورے کھول دی ہیں سب دنیا کے سامنے تو یہ جو سعالہ بھائی بن حاطب تھا اس کو احساس ہوا کہ یہ تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں میرے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ میں جانتا ہوں نبی جانتے ہیں اللہ جانتا ہے باقی دنیا میں کسی کو کیا پتا لیکن جب قرآن کی آیتیں بلنکہ یہ بات نازل ہو گئی تو وہ ایک دم اس کو زلت محسوس ہوئی کہ میں تو پوری دنیا میں زلیل ہو جاؤں گا تو وہ زکاة لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پہلے نبی نے نمائندہ بھیجا زکاة تو اس نے کا نہیں دوں گا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر اپنی زلت کو بچانے کے لیے وہ زکاة لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے سے انکار کر دیا وہ بہت اس نے اسرار کیا کہ آپ لے لیں زکاة میں دینے کے لیے تیار وہ نبی نے نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر کا دور حکومت آیا تو پھر وہ زکاة لے کر آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ آپ وصول کر لیں حضرت ابو بکر نے فرمایا جس کی زکاة نبی نے وصول نہیں کی تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں میں کبھی بھی زکاة نہیں لوں گا تم سے اس نے بہت اسرار کیا ابو بکر نے فرمایا جس کو نبی نے مسترد کر دیا میں اس سے زکاة نہیں لے سکتا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کے دور میں دور خلافت میں وہ حضرت عمر کے پاس آیا اچھا میں جو روایتیں پیش کرتا ہوں حوالے میں نہیں دے رہا ہوتا کہ فلا کتاب کے فلا صفحے پر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں جو بھی تفسیر میں حدیث بیان کروں گا وہ صحیح حدیث ہی ہوگی مستند ہی ہوگی لہذا میرے اس لیکچر میں کسی کو بھی اعتراض ہونا کہ بھئی یہ حدیث مفتی صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں تو آپ گوگل پہ لکھیں یا تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں آپ کو مستند کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث مل جائیں گی تو میں اس کا التزام کرتا ہوں کوئی کمزور روایت پیش ہی نہ کروں تو اس لیے میں نے اس کو تاکہ ہمارا لیکچر کنٹینیو چلتا رہے اس لیے پھر میں اس کو حوالے کے بغیر پیش کر دیتا ہوں ورنہ وہ ساری حدیثیں مستند ہی ہیں کسی کو کسی روایت پر کوئی اشکال ہو تو وہ مسترابطہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ والی روایت پر تو فلاں محدث نے کلام کیے تو سنت کے لیاس سے ضعیف ہے تو میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشان اللہ بیان کروں گا اور اگر بالفرد ثابت ہو جائے ضعیف ہے تو میں رجوع کے اعلان بھی کروں گا لیکن میں بھارل اس کا اعتزام کرتا ہوں کہیں کسی روایت کی سنت کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہوتی تو میں تفسیر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سنت کی تحقیق نہیں ہے کیونکہ وہ تحقیق میں اختلاف بہت ہوتا ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے اس لیے میں پھر اس کو مبہم چھوڑ دیتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے زکاة وصول کر لیں حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکاة ابو بکر نے وصول نہیں کی نبی نے وصول نہیں کی تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں تو وہ ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہا حضرت عثمان کا دور خلافت جب آیا تو اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ کیوں وصول نہیں کی گئی ہے دیکھیں جب بھی کوئی توبہ کرے تو اسلام کا حکم ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی تو اس وصول کی روشنی میں تو نبی کو بھی زکاة وصول کر لینی چاہیے تھی جیسے جلاس نامی منافق جو نبی کو قتل کرنے کی جس نے کوشش کی جب اس کی توبہ قبول کر لی حالانکہ قتل کی کوشش تو زیادہ بڑا جرم ہے تو اس کی تو بطریق اولا توبہ قبول کرنا چاہیے تھا اس نے تو کم دردے کا ظلم کیا کہ زکاة دینے سے انکار کیا لیکن وجہ کیا ہے نبی نے کیوں قبول نہیں کی اس کی وجہ ان آیتوں میں آ رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اس نے اللہ سے ایگریمنٹ کر کے توڑا تھا نا جھوٹ بولا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیا ہے یعنی اس نفاق تھا پہلے سے اس کو باقی کر دیا ہے کیوں اس نے اللہ سے اس وعدے میں جھوٹ بولا اور یہ ویسے بھی جھوٹ بولا کرتا ہے تو اس جھوٹ مسلسل کنٹینیو بولتے رہنے کی وجہ سے اب اس کی دل کی حالت خراب ہو گئی اب یہ پکا منافق ہے یہ جو اب آپ کے پاس زکاة لے کر آ رہا ہے کہ آپ قبول کر لیں تو یہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے معاشرے میں جو اس کی زلت ہوئی ہے اس زلت کو مٹانے کے لیے ابھی بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جا کے اس کی عمال دیکھ لیجئے گا چھپ چھپ کے کتنا غریبوں پہ صدقہ کر رہے ایک روپیہ بھی صدقہ نہیں کرے گا یہ تو اب یہ جو آپ کو دیر آئے نا زکاة یہ اپنی زلت مٹانے کے لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ نے اس سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا اب ہم اس سے زکاة نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے اس سے زکاة وصول کر لی یہ لوگوں میں بڑا بن کے دکھائے گا کہ دیکھو میں تو جناب دیکھو نبی نے میری زکاة وصول کر لی اور میری غلطی معاف ہو گئی اور پھر معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے گی جبکہ آپ کو پتہ ہے اس رکو میں آیت نازل ہو چکی تھی وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ اے نبی منافقین پر سختی کیجئے آپ تو اب ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کریں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا معاملہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور سختی کی کہ ہم نئی وصول کریں گے تم سے زکاة تاکہ لوگوں کے عبرت بھی حاصل ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کیا ان کو بتا نہیں ان کی دلوں کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے یہ نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں صبح لاکے زکاة دے رہے ہیں نبی کے سامنے یہ رازوں کو اللہ جانتا ہے اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے آگے ایک اور بات منافقین کے بیان کی جاری ہے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ مسلمانوں میں جو نیکی کرنے والے مسلمان بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینے والے مسلمان ہیں ان کو صدقات میں بھی تانے دیتے ہیں دو قسم کے مسلمان تھے جو جنگوں میں تبوک کے موقع پر صدقہ کر رہے تھے کیونکہ تبوک کے موقع پر نبی نے عام چندے کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں بہت بڑی لڑائی ہے بہت لمبا سفر ہے تو جو اسباب جتنا کوئی لا سکتا ہے لائے سواریاں کوئی لا سکتا ہے سواری دے دے کوئی پیسے دے سکتا ہے پیسے دے تو مالدار صحابہ نے کھل کے صدقے کی بہت بڑی بڑی رخمیں دی نبی کو لا کے لیکن جو غریب صحابہ تھے بچارے کیا کرتے ایک صحابی تھے ان کو خیال ہوا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں چندہ دینے کے لیے میں اس جہاد میں کیسے پیچھے رہ جاؤں کیونکہ جہاد جان کے ساتھ بھی یا مال کے ساتھ بھی ہے تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی اور دہاڑیاں لگا لگا کے آخر ایک رسی بچارے اکھٹے کر سکے ایک رسی مل گئی تو انہوں نے کہا چلو یہ کسی کام آ جائے گی جہاد میں سارا دن کی کوشش کے بعد وہ ایک رسی نبی کی خدمت ملا کے انہوں نے رکھی تو قرآن کہتا ہے کہ منافقین نے ان کا مزاق اڑانا شروع کیا کہ یہ مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش جہد کا مطلب ہے اپنی بیچارے ایک چھوٹی سی کوشش لا کے انہوں نے رکھ دی ان کا مزاق اڑاتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان کے ساتھ تمسخور کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ ان کے ساتھ تمسخور کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ نے ان کے اس منافقین کے اس عمل کو بہت ایک برائی کے طور پر بیان کیا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے جذبے سے سارا دن محنت کر کے ایک رسی لے کر آ رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہے اور تم مزاق اڑا رہے ہو کہ یہ رسی لے کے شو مارنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے غریب آدمی چندہ دے دیں نا پانچ روپے لا کے دے دیں دیں دس روپے تو ہم کہیں گے تجھے ضرورت کیا تھی دینے کی تو منافقین نے تنز کرنا جو زیادہ مال لے کر آ رہے تھے منافقین ان کو کتانہ دے رہے تھے شو مار رہے ہیں اور جو تھوڑا مال لے کر آ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے تمہارے اس مال کی ضرورت کیا ہے تم انگلی کٹا کے کیوں شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہو کیوں شو مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم بھی چندہ دیں گے تو ہر نیکی میں جو ہے نا ہر نیکی کی کام میں رکا وٹ تو اللہ کو کتنا غزب آیا ہو اور ان صحابی کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا کہ تم انس کا مزاق اڑاتے ہو جو مزدور سارا دن مزدوری کر کے اللہ کی رضا میں ایک رسی لے کر آتا ہے سخیر اللہ منہم اللہ تمہارا مزاق اڑاتا ہے کہ تم کیسے احمق اور بےوقوف ہو کہ ایسے صحابی کو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اس کا مزاق اڑا کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو تو میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ کو ان صحابی کا عمل کتنا پسند آیا حالانکہ وہ ایک رسی جہاد میں کیا کرے گی غزوہ تبوک میں اتنا لمبا سفر اسے ایک رسی کی کیا ویلی ہوئے اس کی ظاہر ہے جہاد میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کو ایک رسی کیا کر لے گی لیکن اللہ کو ان صحابی کی وہ رسی کتنی پسند آئی کہ منافقین نے جب اس صحابی کو تانہ دیا ہے تو اللہ نے ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں قرآن میں نازل کر کے ان صحابی کا دفع کیا ہے چندہ تو بہت سے لوگوں نے دیا تھا لیکن دفع اللہ کس کا کر رہا ہے ان صحابی کا جو رسی لے کر آئے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی کیا ویلی ہوئے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے پیغمبر تھے ورنہ وہ اس رسی لانے والے کو کہتے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے جس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے وہ رسیوں کے ویلیو نہیں دیتا وہ بڑی بڑی رخموں کو ویلیو دیتا ہے ہمارے نبی بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہے ہیں اللہ بھی ان صحابی کو ویلیو دے رہے ہیں ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اور ان کو تانہ دینے والے منافقین کے لیے دردناک عذاب کی آیتیں نازل کر رہے ہیں ان صحابی کے دفع میں جو رسی لے کر آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عمل میں اخلاص کی اور آپ کے محنت کی کتنی ویلیو ہے اور یہی وجہ تھی مسلمانوں کی ترقی کی اور دنیا میں غلبے کی کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے اسباب پر ان کی نظر نہیں ہوتی تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان بدبختوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں یہ جو تانے دے رہے ہیں ان تستغفر لہم سبعین مرتن اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا ذالک بھی انہم کفروا باللہ ورسول اس لیکن انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے حقیقت میں یہ کافر ہیں واللہ لا اہد القوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا یعنی توبہ کی توفیق نہیں دیتا پتا چلا کہ توبہ کی توفیق والے منافق الگ ہوتے ہیں اور جو دوسرے منافق وہ الگ ہوتے ہیں یعنی اللہ نے بھی کافروں کی بھی کیٹا گری ہے منافقوں کی بھی کہ کون ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملے گی کون ایسے ہیں جن کو نہیں ملے گی تو یہ جو والے جو منافقین جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا تو یہ ہمارا رکو مکمل ہوا جلدی جلدی اس میں میں مختصر پوائنٹ بتا کے ختم کرتا ہوں پہلی آیت یہ تھی کہ منافقین پر آپ سختی کیجئے دوسرا یہ کہ منافقین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش کی ان میں سے بھی بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق دیئے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ باقیوں کو اقدم قتل کیوں نہیں کر دیا اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر چلا کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میں منافقین کو قتل کرنا شروع کر دوں تو دنیا کہے گی نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں تو لوگ اس سے اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا ڈر جائیں گے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں ظاہر میں تو مسلم ہی ہے نا تو اس لیے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے اس سے ہمیں سیاست کا بھی پتا چلتا ہے سیاسی بصیرت کا بھی پتا چلتا ہے کہ جو کامیاب لیڈر ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس وہ افرہ تفری میں جس نے ذرا سی غلطی کی گردن اڑا دی بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا میں اس کو لوگوں کو ڈیفائن کیسے کروں گا تو نبی کو وحی کے ذریعے تو علم ہوتا تھا آپ بتا دیا کرتے تھے لیکن معاملہ ظاہری میں ویسے ہی کیا کرتے تھے جیسا عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں سیاست کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب یہ کام کریں گے تو اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑے گا یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہمیں پتا چلتی ہے حالانکہ منافقین کتنا نقصان پہنچا رہے تھے لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اخلاص کی قدر و قیمت پتا چلتی ہے کہ جو ایک صحابی رسی لے کر آئے اللہ نے ان کی کیسی قدر کی تو ہمیں بھی کسی غریب کے چندے کو توہین کی نظر سے دیکھنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے اس عورت کے لیے جو اپنے پڑوسی کے حدیعے کو حقیر سمجھے بعض افعہ پڑوسن کوئی حدیعہ بھیج دیتی ہے چھوٹا موٹا تو عورتیں مزاک اڑاتی ہیں کیا بنا کے بھیج دیئے اس میں تو بھئی کوئی محبت میں آپ کو کچھ بھی دے رہا ہے آپ اس کی قدر کریں تو کوئی آپ کو چھوٹا گفت بھی دے رہا ہے محبت میں دے رہا ہے